موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے عمران خان نے سینئر صحافی عرشد شریف کے قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا عرشد کو کہا باہر چلے جاؤ مجھے انفرمیشن ملی عرشد شریف کو مارنے لگے ہیں عمران خان کے بڑے اطرافات عرشد شریف کو کون مارنا چاہتا تھا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے عرشد شریف نے خط کے ذریعے صدر عارف علوی کو اگاہ کیا کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس خط کے بعد عرشد شریف کے تحفظ کے لئے کیا کاروائی کی گئی عرشد کے قتل سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے لئے بات کریں گے اس تو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کی سچویشن ہے میں آپ کو بتا دوں عرشد شریف ایک پاکستانی جنرلیس تھے جن کو کینیا میں شوٹ کر دیا گیا وہ کار میں تھے اور ان کو شوٹ کر دیا گیا اور حالانکہ ان کو لے کر پاکستان کے وہ جنرلیس تھے ان کو لے کر ساہت آپ نے اتنا فالو نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ مطلب ان کے لئے وہ پرفیکٹ مٹیریل نہیں تھے کیونکہ وہ عمران خان کے سپورٹر تھے تو آرمی کو لے کر کافی وہ انٹی آرمی تھے تو اس وجہ سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ مارے گئے آنگے آپ کو حامد میر سمجھائیں گے کس طریقے سے وہ پاکستان چھوڑنے کے تلاش میں تھے اور کینیا اس لیے گئے کیونکہ کینیا میں پاکستان کو سیدھا انٹری مل جاتا ہے ویزا کی ضرورت نہیں رہتی ہے آن پاسپورٹ تو اس طریقے کا کوئی سین تھا حالانکہ ان کی وائف کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاش پر پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا امیر صاحب یہ یہاں سے سر یہ شروع کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن سے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے یہ عرش شریف صاحب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور اس پٹیکرل میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہ بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے گیا تھا جب آپ اسیسینیشن انٹائمٹ ہوئی تھی تو ہاں ڈیو ویڈ سر لیکن جو جو جوڈیشل کمیشن میرے پہ قادرانہ حملے پہ بنا تھا وہ بہت ہی ہائی پاور تھا جی اس کمیشن کی فربرائی اس وقت کے چیپ جسز آف پاکستان انور جہیز جمالی صاحب کر رہے تھے اور اس میں سپریم کورڈ کے دو ججز اور بھی تھے لیکن اس کے باوید وہ کمیشن جو ہے وہ اپنی مقررہ مدد میں کمیشن کی رپورٹ پیش نہیں کر سکا اچھا اس کی بہت سی وجہوہات ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اب جو عرشد کمیشن صاحب عرشد جی صاحب کے قتل کیا جو انکوائری کمیشن بنیا ہے تو وہ ایک ہائی کورڈ کا ججز جو ہے وہ اس کی فربرائی کرے گا جو اس کا مدد ہے اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا نکلا ہے تو آج میں نے رانا سنولا صاحب سے باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک مہینے میں یہ کمیشن جو ہے وہ اپنی انکوائری پوری کر لے لیکن کلاترہ صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح کہ جو میرا کمیشن تھا وہ کچھ ریاست کے اہمداروں کے افسران کو جب بلاتا تھا کہ جی آپ پر یہ الزہن اطواف آئیں اور آپ جواب جائیں تو وہ نہیں آتے تھے وہ سیکشیٹ فرنس کو بھیج دیتے تھے تو اب جب عرشد شریف صاحب کے معاملے پہ جب کمیشن جو ہے وہ اگر بلائے گا تو میرا کیال ہے کہ اس میں وہ والی سچویشن نہیں ہوگی اور ریاستی دارے پورا تعاون کریں گے اور دوسری جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہوگی لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے جو کہ آج عرشد شریف صاحب کی والدہ جو ہے ان کے ساتھ میری ایک لمبی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال میرے سامنے رکھا کہ وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے میرا بیٹا پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا یہی سوال جو ہے وہ جی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر یہاں سے شروع ہوگا تو کام جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے اور آر ایف الوی صاحب کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے ان کو عرشد شریف نے خط بھی لکھا تھا پھر جو وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب ان کی بھی دو دفعہ عرشد شریف سے پچھلے کچھ دنوں میں بات ہوئی اور ایک دفعہ رانہ صاحب نے اس کو خط فون کیا اور ان کو کہا کہ جی مجھے پتا چلا ہے آپ کے بارے میں شوئی میں نے سنا ہے کہ آپ سریک فیل کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے ایک دفعہ پھر عرشد صاحب نے بھی ان کو فون کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر عدالتی فمیشن کے سامنے آئیں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مشکل ہوگی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جی کہ اگر یہ عدالتی فمیشن جو ہے یہ اگر کوئی آہ تسلی بخش آہ اپلائٹ سامنے نہیں لاسکا اور اس نے تسلی بخش کارکردی کا مظہرہ نہ کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم خموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ ہمارے لئے دو اور دائے والا مسئلہ ہے آرہ صرف جو ہے رپورٹرز بداؤد بورڈرز اس نے بھی اپنی ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی جو ہے وہ مقدر کر دی ہے جو کینیا میں جو صحابی ہیں ان کے ساتھ مل کر فیکٹ فائننگ کرے گی اور جو عرشت شریف صاحب کا جو انکواری کمیشن ہے اس کی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو ہم اس کو کمپیر کریں گے آر ایس ایس کی رپورٹ کے ساتھ اور اگر فیملی جو ہے وہ مطمن نہ ہوئی ان کے دوست مطمن نہ ہوئے تو پھر زیاری باز ہے پھر ہمارے پاس آوکشن کھولی ہم کسی اور انٹرنیشنل باڈی پہ ساتھ جو رپور کر سکتے ہیں حمیر صاحب آپ نے بڑا کمپریہنسیولی بڑے کم ٹائم میں بہت سار چیزیں کور کی ہیں سر یہ جو اس کی رانہ سناؤلہ صاحب علیہ آپ نے بات بتایا کہ ان کی عرشت سے بات ہوئی تھی فون پہ تو یہ جب عرشت شریف پاکستان میں تھے اور ان کو تھیٹس آ رہی تھی اس وقت بات ہوئی تھی یا جب عرشت جو ہے پاکستان سے بہر دبائی کینیا چلا گیا تھا اس وقت بات ہوئی تھی ان کے جی یہ رانہ صاحب کے بقول بات اس وقت ہوئی تھی جب عرشت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ان پر مقدمات قائم ہو چکے تھے اور وہ عدالتوں میں زمانتے کرواتے پھیرے تھے اس دوران انہوں نے صدر صاحب کو اور چیف جرسل صاحب کوئی خط لکھا تھا تو اس کی جب اطلاع رانہ صاحب کو پہنچی تو انہوں نے عرشت صاحب کو خود فون کیا تھا اور اس کے بعد پھر عرشت صاحب نے ایک ان کو بعد میں دوبارہ بھی ان سے بات ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد رانہ صاحب کہتے ہیں پھر میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا حاجر صاحب ابھی آپ نے جوڈیشل کمیشن پہ بات کی آپ کا کیا خیال ہے یہ کمیشن جو یہاں پہ بنیا تھا جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کورڈ کے جائشے کروا رہے ہیں آپ کے کیس میں سپریم کورڈ تک ہے لیکن پھر بھی فینڈنگ سامنے نہیں ہے تو یہ کمیشن کیا کرے گا یہاں پہ یہی زیادہ زیادہ یہ کرے گا نا کہ عرشت شریف کو پاکستان سے کیوں چھو یہ ایک ایک ان کو جانا کیوں پڑ گیا تھا کون لوگ تھے کس طرح کی وہ تو بات کی بات آئے گی اصل واقعہ تو وہاں پہ پیش آئے نا وہ اسیسنیشن تو کینیا میں ہوئے تو یہ کمیشن پاکستان میں کیا کرے گا سوئی دیٹرمن کرے گا کہ عرشت شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس کا منڈیٹ ہوگا یا اس کا کوئی سکوپ ہوگا یا ان کے پاس کوئی اینسی نہیں خلافی صاحب اس کے ٹی او آر جو ہیں وہ بھی بننے ہیں لیکن جیسا کہ اب تو جی ایس کیوں نے بھی خاطر دیتے ہیں نا گورنمنٹ کو اور ڈی بی آئی ایس کی آر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان سرکنسٹانسز کا پتہ لگایا جائے جن میں عرشت شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان چھوڑا اور ان کی والدہ بھی یہی کہہ رہی ہیں تو یہ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ عرشت شریف صاحب کی فیملی اور ڈی جی آئی ایس کی آر کا موقف فیک کیا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کی تب سے پہلے انکوائری ہوگی چاہیے تو جب اس کی انکوائری ہوگی تو آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور بھی لوگ سمجھیں گے کہ یقینا جو عدالتی کمیشن ہے وہ یہ دیکھے گا نا کہ وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے عرشت شریف صاحب نے پاکستان چھوڑا اور یقینا وہ کمیشن جو ہے وہ ان کی والدہ کو تو ملے گا نا وہ بڑی پڑی لکھی خاتون ہے بڑی باہمت خاتون ہے تو ان کے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے جو وہ شیئر کریں گی اس کے ساتھ تو وہ جو انہوں نے آج سوال میرے سامنے رکھا ہے وہی سوال وہ رکھیں گی کمیشن کے سامنے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے پہ وہ کون آدمی تھا جو پاکستان کے مختلف شہروں میں بیعت وقت میرے بیٹے پہ مقدمات درج کروا رہا تھا اور میرا بیٹا کبھی ایک شہر میں زمانت کروا رہا ہے کبھی دوسرے شہر میں زمانت کروا رہا ہے پھر عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کر دیا ہے کہ جی میں نے عرشت شریف کو کہا ہے پاکستان چھوڑو تو میرے پچھلے دو دن میں آپ کی بھی بات نہیں ہوگی میری بھی بات نہیں ہے عرشت شریف صاحب کی جو بہت سے دوست ہیں آج ان کے گھر میں وہ بہت سے دوست ان کے مجھے بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے عرشت شریف کو بار بار کہا کہ تم پاکستان چھوڑ دو پاکستان سے چلے جاؤ تو عرشت شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل بھی پیار نہیں کہ پاکستان چھوڑنے تھے یہاں تک کہ کاشف باشی صاحب نے ان کو یہ کہا کہ بھائی تم ویزے تو لگوا لو آپ نے ویزے لگوا کر رکھ لو اور جب اگر مشکل چورتحال ہو تو تم پاکستان سے باہر چلے جانا لیکن عرشت نے ان کو کہا کہ میں نے تو پاکستان سے باہر جانا ہی نہیں تو پھر لگتا یہی ہے کہ عمران صاحب نے ان کو پھر کنسٹائز کیا کہ بھائی تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو تم فوری طور پاکستان چھوڑو تو اس وقت عرشت صاحب کے پاس فوری طور پر کوئی ویزہ نہیں تھا لہذا وہ دبائی چلے گئے اب جب وہ دبائی چلے گئے تو ان کے جو دوست ہیں اور ان کے ایک مکیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ دبائی کی اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے عرشت شریف کو مانٹیک کیا اور ان سے تحاجی کہ ہم پہ دباؤ ہے یا تو آپ پاکستان واپس چلے جائیں یا پھر آپ یو ای کو چھوڑ دیں تو پھر عرشت شریف صاحب کے پاس ویزہ کوئی نہیں تھا تو وہ پھر کینیا چلے گئے کیونکہ کینیا میں انٹری بغیر ویزہ کے ہو جاتی ہے پاکستانی پاسپورٹ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کمیشن کے سامنے آئیں گی اور اگر عبدالل خان صاحب جو ہے انہوں نے آج پبلکلی یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ اس کو مار دیں گے تو ظاہری پاس ہے کسی نے کسی بندے کا نام تو لے گئے کسی نہ کسی نے تو ان کو بتایا ہوگا آپ ہی تو سٹیٹمنٹ نہیں دے دی لہٰذا مجھے امید ہے کہ عدالتی کمیشن جو ہے وہ یہ تو ڈیٹرمنٹ کر لے گا کہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے کی بات ہو رہی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرشت شریف کو میں نے سنا ہے ایک دو بار ایک دو بار ہی سنا ہوگا میں بہت سال سے پاکستانی میڈیا فالو کر رہا ہوں چار پانچ سال تو ہو گئے بہت سارے ویڈیو لائے ہوں آپ کے لیے بٹ عرشت شریف انڈیا کو لے کر ان کو لے کر ساید ہی ساید ہی بہت کم ریئر جو انڈیا یوٹیوبر ہے پاکستان کا جو مٹیریل آپ کے لیے لاتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے میں بہت اس لائن بہت پرانا ہوں آپ مانے نہ مانے تو میں جانتا ہوں کہ بہت سارے جنرلسٹ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا مٹیریل نہیں لاتے جاتا جو مطلب آپ سمجھیں اور یہ عرشت شریف اور ان کی وائف ان کی وائف ان کی کیا ہے وہ ٹیٹر پہ ابھی بھی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا وہ ایک عجیب طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھئے یہ لوگ ان کی ڈیتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ پستون مومنٹ والے پی ٹی ایم بالے پی ٹی ایم بالے سیلیبریٹ کر رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کسی کے گھر میں اگر کوئی چلا جائے اسپیسلی وائف کا ہزمن چلا جائے تو وائف تو اتنی سن نہ رہے گی کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیسے وائز طریقے سے ریئیکٹ کر سکتی ہے اس کو تو سیدھا سانت رہ کے ابھی ہزمن کی باڈی بھی نہیں آئی ہے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیسا رییکشن ہے ان کی وائف کا حالان کی بہت دکھ ہوا obviously کوئی بھی ختم ہو چاہے وہ کوئی بھی آمر لیاقت بھی ختم ہوا تھا obviously آمر لیاقت بھلے انٹی انڈیا تھا لیکن وہ ایز ایم میم مٹیریل بہت فیماز تھا تو تھلکا سا ہوا یار کہ یہ بندہ چلا گیا اور میمز نہیں آئیں گے تو عرشہ شریف کو تو especially سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ بہت کینیا میں پہلے مجھ لگا ہے کہ کینیا میں ساید لوٹ پاپ کا ماملہ ہوگا تو ان کو مارا گیا ہوگا بٹ ایسا کوئی سین نہیں ہے وہ انٹی آرمی تھے اور آرمی کے خلاب کافی ان کے پاس ثبوت تھے تو سائد وہ پاکستان چھوڑنے والے تھے اور آرمی کو ایکسپوز کرنے والے تھے اس سے پہلے ہی ان کو مار دیا گیا تو حامد میر تو پہلے ہی جھیل چکے حامد میر تو اب ایسے ایسے کاردامے کر چکے اسامہ بن لادن کا جا کے انٹرویو لیا اس کے بعد ان کو گولی بھی لگی اور حامد میر ہوں یا پاکستان کے بہت سارے جنرلسٹ ان پر کئی بار اٹیک ہوئے ہیں جو آرمی کے خلاب زیادہ بولتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اب عمران خان کے اوپر ڈائریکٹ پاکستان آرمی اٹیک نہیں کر سکتی کیونکہ عمران خان بہت زیادہ فیمس پرسنالٹی ہیں اگر ان کی اوپر اٹیک ہوئے تو سائد پاکستان کے آرمی کے خلاب بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ و اپنی رائے دیجئے اور عرشت شریف جو گئے ہیں ان کے پریبار کے ساتھ میری سمبیدنا ہے اور دکھ لگتا ہے یار اور اوپیسلی ان کی ماں کو دیکھے ان کا ویڈیو دیکھا تو